السلام علیکم ورحمت اللہ معزز خواتین و حضرات حکمت سلطان میں خوش آمدید امید کرتے ہیں آپ صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے معزز خواتین و حضرات ہم نے سزاک پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی تو خیال کیا کہ اس کے ساتھ آتشک کے بارے میں بھی بتا دیں جس طرح کہ سزاک ایک خبیس مرض ہے اور اسی طرح آتشک بھی ایک مرض ہے تو اس کے لیے آپ نسخہ نوٹ کر لیں ہنزل لے لیں ہنزل کہتے ہیں کورتومے کو کورتومہ دو طولے حلیلہ سیاہ ایک طولہ نیلہ تھو تھا بریان تین ماشے اور زرد کوڑی کی راک زرد کوڑی اس کو آپ جلا لیں اس کی راک چار طولہ ان سب عدویہ کو ملا کر خوب باریک صفوف تیار کر لیں اور چالیس عدد لیموں کے رس میں خوب حل کریں کہ چنے کے برابر گولیاں تیار ہو سکیں تو آپ ان کو سایہ میں خوشک کر لیں گولیاں تیار کر کے ان کو سایہ میں خوشک کر لیں ایک گولی آپ ارکِ گلاب سے یا باسی پانی سے دو دن پرانا پانی ہو اس سے ایک ماہ استعمال کریں انشاءاللہ پھر کبھی آتشک نہیں ہوگا تو جو کمزور مریض ہیں وہ ایک گولی جو ہے وہ کھائیں یا دو گولی کھائیں اور جو صحت من لوگ ہیں وہ دو گولی صبح دو گولی شام بھی لے سکتے ہیں یہ اعتبار ہے وزن کا اور صحت کا اگر صحت کے اعتبار سے زیادہ کمزور ہے کوئی شخص تو وہ ایک گولی صبح ایک گولی شام کھائے جو صحت مند ہے وہ ایک گولی صبح ایک پہر ایک شام کو بھی کھا سکتا ہے تو یہ آتشک یہ بے انتہائی خبیص مرد ہے اور اس کے لیے اس سے زیادہ آسان اور اس سے زیادہ سہل الحصول نسخہ نہیں مل سکتا اور یہ ایسا نہیں کہ کسی بھی قیمتی نسخہ سے یہ کوئی کم نسخہ ہے ہرگز بھی نہیں ہرگز بھی نہیں ایسا نہیں ہے یہ ایک قیمتی نسخہ ہے اگر آپ اس مسئلے سے دو چار ہیں تو آپ اس کو بنائیں اور اس کو استعمال کریں انشاءاللہ یہ آپ تھوڑی مدت پندرہ بیس دن جب آپ استعمال کریں گے تو آپ کو اس کا ہنڈر پرسنٹ ریزلٹ ملے گا آپ اس کو ایک ماہ جاری رکھ سکتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ